یمونہ ندی کے پل پر بنے ان پلرز کی اونچائی ہے تین سو فیٹ اور اس میں ایک پلر پر بیٹھا ہے لال شرٹ میں یہ شخص اس کا نام رجنی کانت ہے اسی لیے شاید یہ خود کو اصل زندگی میں رجنی کانت ہی سمجھنے لگا پل پر بنے اس پلر کی اونچائی دیکھئے جہاں سے آپ جھانکنے کی حمد تک نہیں کر سکتے رجنی کانت نام کا یہ شخص اس کے اوپر چڑ گیا اور نیچے کھڑی سیکڑوں کی بھیڑ یہ تماشا دیکھ رہی تھی اب اس کی مانگ بھی سن لیجئے اسے گوشالہ کھولنا ہے لیکن سرکار کی اور سے زمین نہ مل پانے سے یہ ناراض تھا اس لیے اس نے پلر پر ہی چڑھنے کا فیصلہ کر لیا لیکن اس سے پرشاسن کے ضرور ہاتھ پاؤں پھول گئے یہ تصویریں الہباد میں نئے یمونہ پل کی ہیں یہاں اسے پلر سے اتارنے کے لیے انڈی آریف اور فائر بریگیٹ کو کھنٹوں مشقت کرنا پڑا آخر کار سمجھا بجھا کر اسے نیچے اتارا گیا اس کا کہنا تھا کہ اسے گوشالہ کے لیے جمین چاہیے سرکار کی طرف سے تو چونکہ اس کی مانگ صحیح سے آ نہیں پا رہی تھی نیچے ہم لوگ یہ کہہ بھی رہتے ہیں کہ مانگیں مان نہیں جائیں گی پھر اس کو لگا کہ یہ کچھ کھایا نہیں ہے کمزور ہو گیا تو ہم لوگوں نے کھانا بھی اوپر پہنچوایا رجلی کانت نے اس سے پہلے کئی بار سی ایم یوگی سے بھی ملنے کی کوشش کی اس نے اپنی مانگ منوانے کے لیے انوکھا راستہ اپنا لیا گوشالہ کی انوکھی مانگ کرنے والے اس شخص کو دیکھنے کے لیے بھاری بھیڑ جھٹ گئی پلر پر رجلی کانت نام کا شخص گھنٹو بیٹھا رہا لوگ اسے ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہے تھے پولیس اسے پلر سے اتارنے کے بعد تھانے لے آئی لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ گوھرکشا کا سنکلپ لینے والے اس شخص کی مانگ یوگی جی کب پوری کرتے ہیں